بسم اللہ الرحمن الرحیم نام بتا سکتی تھی اور نہ گھر کا پتا مگر ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائی پر دی گی ایک اطلاع سے سیف سٹیز لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے آٹھ سالہ گمشدہ زینی مازور مہک کو ماں سے کیسے ملوایا جانی آج کے نیوز بلٹن میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف زیرو ٹرولرنس دو ہزار کے چالان اور ایف آئی آر کے اندراج کا خوف ایک ہی دن میں ریکارڈ چوہتر ہزار سے زائد لائسنس اور لرنر پرمٹ جاری شادی بیہ خوشی کا موقع ضرور مگر خوشی کا اظہار خلاف قانون کیا تو صرف جیل مقدر بنے گی فیصلہ باد پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے دھولے میاں اور دوستوں کو گرفتار کر لیا خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہو روڈ پر پریشانی ہو یا مارکٹ میں کسی قسم کی حراسانی کا سامنا تو فوری امرجنسی ون فائیو نمبر ڈائل کیجئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پچپن ہزار سات سو بہتر کالز موصول ہوئیں چار ہزار نو سو تیہتر کالز پر بروقت رسپانڈ کرتے ہوئے پولیس بھجوائی کی جبکہ کیالیس ہزار سات سو چھہتر کالز غیر ضروری قرار لاہور میں ایک اور سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشن مقامل نگران وزیرالہ پنجاب سید محسن نقوی نے تھانہ ہنجر وال کی نئی امارت کا افتتا کر دیا تھانے کی نئی امارت میں عوام کی سہولت کے لیے کیومیٹک مشین سمیت جدید ٹکنالوجی کی تنصیب کی گئی ہے پنجاب برکے تھانوں کو سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشن کی طرز پر اپگریٹ کیا جا رہا ہے اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے تھانہ ہنجر وال کی تعمیر اور سائلین کے لیے فراہم کردہ سہولتوں بارے بریفنگ دی نام پتا بتانے سے قاسر ٹاؤنشپ لاہور سے گمشدہ ذہنی معذور مہک کی والدہ کو سیف سٹیز لاسٹ ان فونڈ سینٹر نے کیسے تلاش کیا جانی اس ریپورٹ میں اسلام علیکم ان پائپ اسلام علیکم والیکم اسلام جی فرمائیے میں ہمیں نا ایک بچہ ملے چھوڑا سا وہ اپنا نام کی صحیح نہیں بتا رہا بچہ نام کیا آپ کا میں نام زابر زین سیف سٹی ون فائف سینٹر سے امرجنسی کال پر فوری کاروائی آٹھ سالہ گھنشدہ ذہنی معذور بچی کو ماں سے پل باتیا گیا مہک خان ٹاؤنشپ کے علاقے میں ماں سے پچھڑ کر گم ہو گئی تھی ایک زمدہ شہری نے امرجنسی ون فائف پر لاوارس بچی کی موجود کی گتلا دی سیف سٹی ٹیم نے پولیس کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی ڈاؤنشپ پولیس نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے بچی کو اپنی تہلیل میں لیا پولیس نے والدین کو تلاش کر کے تصدیق کے بعد ذہنی معذور بچی ماں کے حوالے کر دی سیف سٹی لاس اینڈ فون سینٹر اب تک پانچ ہزار سے زائد افراد کو اپنوں سے ملوا چکا ہے شہری کسی بھی گمشکی کی صورت میں فورن ون فائف پر اطلاع دیں ٹریفک پولیس پنجاب نے ایک ہی دن میں چوہتر ہزار سے زائد لائسنس جاری کر کے تاریخ رکم کر دی گزشتہ روز ٹریفک پولیس نے پنجاب بھر سے چوہتر ہزار سے زائد ڈرائیونگ لرنر پرمر جاری کیے لاہور میں سب سے زیادہ چوبیس ہزار سے زائد لائسنس جاری کیے گئے اڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ نے ٹریفک ہیڈ کورٹرز میں مانیٹنگ سینٹر کا افتتا کر دیا مانیٹنگ سینٹر کے خیام کے بعد ڈرائیونگ لائسنس اور چالان کی کارکردگی کا لمحہ بلمحہ جائزہ لیا جا رہا ہے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی اور محکمہ محولیات سموگ ریڈار کے مطابق لاہور میں آج ائر کوالیٹی انڈیکس کیا رہا جانیے سموگ اپ ڈیٹ سپیشل رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 190 ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو آج مال روڈ پر 185، ڈیفنس 205، پنجاب یونیورسٹی کا 175 ایک یو آئی اور سیف سٹیز آتھارٹی میں 190 ریکارڈ کیا گیا ناظرین آپ نے گھبرانا نہیں بلکہ خود کو سموگ کے مذر اثرات سے بچانا ہے اور اس کے لیے ہم ماہرین سہت کی ڈوائز آپ تک پہنچا رہے ہیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا استعمال کریں گلی محلوں اور بزاروں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی نیچے بیٹھ جائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اپنی بہیکل کو چیک کریں کہ کہیں وہ دھوہاں تو نہیں چھوڑے ہی اپنے نام کا درخت ضرور لگائیں شجرکاری سے سموگ میں کمی لائی جا سکتی ہے دل اور دمے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں کوڑا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں صاف محول محفوظ لاہور اب شہری کسی فرد کی گمشدگیاں ملنے کی صورت میں گھر بیٹے موبائل ایپ پر بھی سیف سٹیز کو ریپورٹ کر سکتے ہیں پنجاب پولیس میرا پیارا ایپ کو سیف سٹیز داست ان فاؤنڈ سنٹر کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا گیا سیف سٹی میرا پیارا ایپ کے ذریعے گمشدہ بچوں اور بزرگوں کو ورسہ سے ملوانے کے لیے کوشہ ہے شہری پنجاب پولیس پاکستان ایپ ڈاؤنڈوڈ کر کے میرا پیارا ایپ میں معلومات کا اندراج کر سکتے ہیں شہری گمشدہ افراد لواہکین کا بائیو ڈیٹا تصاویر فنگر پرنٹ شناختی کارڈ یا بے فارم کی تفصیلات درج کر سکتے ہیں ون فائیو پر گمشدگیاں ملنے کی اطلاع کا ڈیٹا میرا پیارا ایپ سے چک کرنے میں مدد ملے گی یہ تھا آج کا نیوز بلٹن پنجاب پولیس اور سیف سٹی بار اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی